موسیقی پیارے بچوں آج ہم گوھر اسلامیات کلاس 5 کے باب ششم کا چوتھا اور آخری سبق پڑھنے چاہ رہے ہیں ہمارے سبق کا عنوان ہے صوفیہ اکرام رحمت اللہ علیہم اس سبق میں ہم پڑھیں گے صوفیہ اکرام رحمت اللہ علیہم کے عظمت و کردار کے بارے میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مولانا جلال الدین رومی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سید محمد راشد روزہ دہنی رحمت اللہ علیہم کے حالات زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی اشاعت بالخصوص بر سغیر میں صوفیہ اکرام رحمت اللہ علیہم کی خدمات کے بارے میں تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں آج کا ہمارا سبق گوھر اسلامیات کلاس فائیو کے صفحہ نمبر ایک سو پندرہ پر موجود ہے صوفیہ اکرام رحمت اللہ علیہم سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں جو اس کی ذات و صفات کے عارف اور اس کی اطاعت و عبادت کے پابند ہوں انہیں اولیاء اللہ بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا ذکر قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے ترجمہ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم سورہ یونس صوفیہ اکرام رحمت اللہ علیہم کی زندگی کا مقصد دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ ہے انہوں نے اس مقصد کے لیے دور دراز کے علاقوں کا سفر کیا بے شمار مسائب و تکلیف برداشت کی صوفیہ اکرام رحمت اللہ علیہم نے بہترین اخلاق و کردار اور حسن عمل سے اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا صوفیہ اکرام رحمت اللہ علیہم کے خدمات کا سلسلہ دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے بالخصوص بر سغیر پاک و ہند میں اسلام کی شمار روشن کرنے میں صوفیہ اکرام رحمت اللہ علیہم کا کردار نہ قابل فراموش ہے یہاں ہم چند صوف اکرام رحمت اللہ علیہم کے مختصر حالات زندگی ان کی تعلیمات اور خدمات کے بارے میں پڑھیں گے تو آج کے سبق میں سب سے پہلے جس عظیم شخصیت کا ذکر پڑھنے جا رہے ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ عظیم صوفی بزرگ ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کو سید الاولیاء بھی کہا جاتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا نام عبدالقادر کنیت ابو محمد اور لقب مہی الدین شیخ الاسلام اور تاج العارفین ہے آپ رحمت اللہ علیہ چار سو ستر ہجری یکم رمضان المبارک کو ایران کے سوبے جیلان میں پیدا ہوئے اسی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ کو جیلانی بھی کہا جاتا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد دیگر اسلامی علوم حاصل کرنے کے لیے بہت سی جگہوں کا سفر کیا حصول علم کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے کئی سال عبادت و ریاضت میں گزارے آپ رحمت اللہ علیہ نے چالیس سال لوگوں کی اصلاح کا کام سر انجام دیا آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو تعلیم دی کہ خود کو اپنے رب کی اطاعت سے آراستہ کریں آپ رحمت اللہ علیہ کی مشہور تصانیف مفاتح الغیب غنیت الطالبین اور الفتح الربانی ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے اکسٹھ ہجری میں وفات پائی آپ رحمت اللہ علیہ نے پانچ سو اکسٹھ ہجری میں وفات پائی آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار عراق کے مشہور شہر بغداد میں ہے جی پیارے بچوں دوسرے عظیم صوفی بزرگ کا تذکرہ پڑتے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن ہے آپ رحمت اللہ علیہ داتا گنج بخش کے لقب سے مشہور ہیں آپ رحمت اللہ علیہ تین سو تہتر ہجری میں افغانستان کے شہر غزنی کے قصوہ حجویر میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کا خاندان علم و تقویٰ میں مشہور تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے حصول علم کے لئے کئی علاقوں کا سفر کیا زندگی کا بیشتر حیثہ روحانی تربیت کی خاطر سیر و سیاحت میں گزارا آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و صحابی وسلم کے مبارک طریقے پر چلنے کی ترغیب دی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں میں دینی آگاہی پیدا کرنے کے لئے بہت سی کتب تحریر کی ان میں سے ایک مشہور کتاب کشف المحجوب ہے کشف المحجوب دنیا تصوف کی عظیم کتاب ہے اہل تصوف اسے اپنا رہنما مانتے ہیں کشف المحجوب کے ترجمے مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں کشف المحجوب کے علمی و روحانی خزانہ سے بشمار لوگوں نے فیض حاصل کیا ہے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے آپ رحمت اللہ علیہ نے چار سو پینسٹھ ہجری میں لاہور میں وفات پائی آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف لاہور ہی میں ہے اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پہ کروڑ و رحمتوں کا نزول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ولیوں سے محبت کرنے کی اور اپنے نیک بندوں کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے سبق کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچا سبق کے دوسرے حصے میں پڑھیں گے حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اور سید محمد الراشد روزہ دہنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اپنا خیال رکھئے گا والدین اور اساتذہ کا احترام کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ